موسیقی یہ سن 1864 کی بات ہے جب بھارت کی تدکالین وائس روئے نے گرمیوں میں اپنی راجدانی کلکتہ سے بدر کر یہاں آنے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد اسے کوئین آفل سٹیشن کی بھی اپادی ملی چندگر بننے سے پہلے یہ جگہ اب ویبھاجت پنجاب کی راجدانی بھی تھی اور آج میں اسے قریب سے دیکھوں گا ہلو میرا نام ہے روحان پاتولے آپ دیکھ رہے ہیں سٹرکلی سٹریٹ سیزن 2 ونٹر سپیشل اور آج میں ہوں بھارت کے سب سے رومانٹک شہروں میں سے ایک میں یہاں رومانس جیسے پرکرتی میں بسا ہے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ کیونکہ ہم آپ کو بتائیں گے یہاں کے کویزین کلچر اور لوگوں سے جڑی کافی سارے باتیں میں ہوں شملا میں ہمارچل پردشترن 1971 میں اب ویبھاجت پنجاب سے آلگ ہو کر ایک راجب بنا اور اس کی راجدانی بنی شملا شملا میں یہ میری دوسری ٹروپ ہے میں یہاں پہ سیزن 1 میں بھی آیا تھا اور اس خوبصورت ہل سٹیشن کے کچھ حسین یادے آج بھی میرے اندر تازہ ہے یہاں کی خوبصورتی کو آپ پہلی جھلک میں نہیں سمجھ پائیں گے لیکن میرا یقین مانی جیسے جیسے آپ اسے قریب سے جانیں گے آپ اسے کافی پسند کریں گے اور کیونکہ یہاں پہ بڑے راجنیتک فیصلے لیے گئے تھے اس کے وجہ سے بھی یہ شہر مشہور ہے وہ اہم فیصلے کیا تھے کیوں نہ ہم آرام سے بیٹھ کر اس کے بارے میں بات کریں ہم کھاتے کھاتے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم جا رہے ہیں کوٹی ریسورٹ اور وہیں سے ہم اپنا شیملا کا سفر شروع کریں گے چلی سارے فیکس ان ٹکرز کو ڈسکوز کریں گے ٹیبل پر کام نمشکار نمشکار کیسے ہیں آپ بہت بڑی ہے سر آپ کیسے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اس طرف تانکیو بڑی مچ کیا بات ہے بار بی کیو بھی ہے آزر ایک چیز جو مجھے شہر کے بارے میں سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے اس کا اتحاس صرف اتحاس کہنا صحیح نہیں ہوگا ایک سمرد اتحاس کیونکہ اس جگہ سے جڑی ہے اتحاسک کہانیا تو چلیے پہلے کچھ کھا لیتے ہیں اور کھاتے کھاتے میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ لیے گئے مہتوپون فیصلوں کے بارے میں سب کے بارے میں نہیں کچھ اہم فیصلوں کے بارے میں یہ ایک مزیدار کھانا لگ رہا ہے میں ہوں کوٹی ریسورٹ میں کوٹی ریسٹرنٹ درسل کافی پرانا ہے اسے لگ بگ پچیس سال پہلے بنایا گیا تھا اور یہ مشہور ہے یہاں کی یہاں کے خوبصورت ویو ذرا یہاں پہ تو دیکھئے اور یہ مشہور ہے اپنے ڈیسٹینیشن ویڈنگ کے لیے بھی میری شادی میں ابھی تھوڑا اور سمیں باقی ہے تو کیا ہوا میں کھانے کا مزا تو اٹھائی سکتا ہوں ہمارے سکھی صبح بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ صبح کے سمیں موسم کافی سوہانا ہوتا ہے لیکن دوفر میں یا شام میں یہاں موسم کافی سردھ ہو جاتا ہے اور یہی کارنے کی صبح صبح ہم نے یہاں پہ بار بیکیو کا انتظام کیا ہے کیونکہ شام میں یہاں پہ تھنڈ بڑھ جائے گی کڑا کے کہ تھنڈ ہو جائے گی آہ آہ سچ کرو تو مزا آ گیا اوکے تو وہ کون سے مہتوپون فیصلے تھے جو شملا میں لیے گئے تھے دیکھئے افغانیوت کا نرنے اور گوشنا یہی سے کی گئی تھی بھارت پاکستان کی سیما اور ڈورن لائن جو بھارت اور افغانستان کو ویبھاجیز کرتی ہے دونوں کا پلان یہی پہ بنایا گیا تھا اتنا ہی نئی ٹیبیٹ اور بریٹن کے پیچ کی میک مین ٹریٹی بھی یہی سائن ہوئی تھی تو اس جگہ کا کافی مہتوپون اتحاس رہا ہے اور اب جب میرا کھانا ختم ہو گیا ہے تو میں آپ کو لے کے چلنے والا ہوں ریج ریج مال روڈ کا ایک حصہ ہے جہاں پہ ہم ملیں گے مسٹر راجہ بھاسین سے جو ایک لیکھر اور اتحاس کار ہے انہوں نے شملا پر کئی ساری کتابیں لکھی ہے اور ان کے دو ہزار سے بھی زیادہ لیک چھپ چکے ہیں تو میرے خواہد سے وہ سب سے صحیح انسان ہیں جن کے ساتھ میں شملا گھوم سکتا ہوں لیکن آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے کیونکہ راجہ بھاسین کے علاوہ بہت ساری دلچسپ چیزیں آپ کو اس سفر پر ملے گی میرے ساتھ بنے رہیے میں ہوں نا دیکھتے رہیے آپ سے ملکے واقعی میں بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے ملکے خوش ہوئے روح مجھ یہاں بلانے کے لئے شکریہ آپ کا بہت بہت دھنیواد ہماری ریکویس پر یہاں نکلے میں ہوں مشہور لیکک راجہ بھاسین کے ساتھ راجہ بھاسین شملا کے لئے ویسی ہے جیسے رسکن مون مسوری کے لئے آپ دونوں ایک ہی سکول سے ہیں اور میں واقعی میں بہت خوش ہوں اور شملا کو لے کے میرے مند میں بہت سارے سوال ہیں تو فیلحال تو ہم رج پہ ہیں تو یہیں سے شروعات کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ مجھے مال گھمائیے بہت بڑیا پلان ہے بہت بڑیا روح یہ کافی اچھا رہے تو اب ہم رج پہ ہیں یہاں پہ میں پہلے بھی آ چکا ہوں تو آپ مجھے کچھ انٹریسٹنگ چیزیں اس کے بارے میں بتائیے اس جگہ کے بارے میں اتنی کہانیاں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے روحن چلیے جہاں ہم کھڑے ہیں وہیں سے شروعات کرتے ہیں ایک سمیں ایسا تھا جب یہاں بہت سنو فال ہوتی تھی میری لمبائی سے بھی کہیں زیادہ سچ میں اور ہاں اتنی بھی نہیں اس سے وقت میں پریبتنا تھا سنو یہاں تک ہوا کرتے تھے اور میں اوپر سے دوسری طرف کچھ دیکھ نہیں پاتا تھا اس کھولی جگہ پر سنو ہی سنو ہوا کرتے تھے لیکن آج یہاں اتصاو اور تیوہار منائی جاتے ہیں آج یہ بس ایک کھولی جگہ بن کر رہ گئے یہ کہیں تو ایک میدان شملہ والوں کے لیے یہ یہاں کا سب سے بڑا کھولا میدان ہے اور ابھی ہم جہاں کھڑے ہیں وہ اس شہر کا سب سے مکھے وارٹر ٹینک ہے جس کے کشمتہ ہے لاکھوں گیلن پانی جمع رکھنے کی جو ابھی ہمارے ٹھیک نیچے ہیں ہماری نیچے ہیں جہاں بلکل ہمارے نیچے اس کے نیچے ایک بہت بڑا چیمبر ہے جس کے اندر پانی جمع ہوتا ہے آپ کو ایک بات اور بتا دوں کی پانی جو میرے دائنی طرف اور آپ کے پانی طرف ہے وہ پانی سیدھا بنگال کی کھاڑی میں جا کر ملتا ہے اور دوسری طرف کا پانی سیدھا عرب ساگر میں جا کر ملتا ہے تو ہم ایک نیچرل وارٹر شیڈ پر کھڑے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھارت کی ایک سمرتی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اور میں جس دشاں میں کھڑا ہوا ہوں وہاں اوپر ہے اوڑ کرائیس چرچ جس کا نرمان 1844 میں شروع ہوا تھا اور 1857 میں ختم ہوا اور جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں راجہ کے جنم کی پریڑ اور کئی سماروں ہوا کرتے تھے اور اس کے بعد ہمارے سمیں میں سن 1970 کی شروعات میں بھارت کی تکالین پردان منتری اندرہ گاندھی نے ہمارچل کو ایک پون راج کا درجہ دیا تھا اور وہاں ان کے لیے ایک منچ بنوایا گیا تھا جہاں سے انہوں نے بھاشن دیا تھا وہاں اوپر سے وہاں اس کے اوپر کھڑے ہو کر انہوں نے اپنا بھاشن دیا تھا اور وہاں اس سمیں ہلکی سنو فال ہو رہی تھی اور وہی وقت تھا جب ہمارچل کو پون راج کا درجہ ملا تھا اچھا بہت اچھا اس جگہ کے بارے میں جاننے کے لئے اور بہت کچھ ہے سر کیوں نہ ہم اس جگہ کا ایک چکر لگائے پہلے آپ میں نے کچھ ایسا بھی سنا ہے کہ مال روڈ انگریزوں کے لیے بنا گیا تھا اور وہاں پہ بھارتیوں کا انہمانہ تھا یہ بکواس بات ہے ہوگی یہ نیا بنوایا ہے پچھلی بار میں جب آیا تھا یہ نہیں تھا نہیں روہن یہ بس ایک سال پرانہ ہے یہ پہلے نہیں تھا آپ جب پہلے یہاں آئے ہوں گے تب یہ نہیں ہوگا دراصل یہ ایک بہترین جگہ ہے ترنگے کے لیے اس شہر کا یہ سب سے مکھے بھاگ ہے یہ اوپر چوٹی پرستھت ہے اور اس کے ٹھیک پیشے آپ ہمالے پروت کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک اس جھنڈے کے پیچھے جو ہمیشہ برف سے ڈھکا رہتا ہے وہ کیا ہے اور وہاں آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ ہمالے پروت کے کلو کا بھاگ ہے جو یہاں سے صاف دکھائی دی رہا ہے پچھلے کچھ سالوں میں اس شہر کا کافی وستار ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں میں شملہ کا وستار بہت تیزی سے ہوا ہے جو شملہ پہلے تھا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے دو دشک میں اس کا وستار کئی گناہ ہوا ہے جو آپ کو یہاں صاف نظر آئے گا سچ کہاں آپ نے میرا اگلا سوال یہی تھا کہ آپ کی پہلی کتاب بیس سال پہلے آئی تھی برابر تو تب کے شملہ میں اور اب کے شملہ میں کتنا فرق ہے لیکن آپ نے لگ بگ جواب دیئی دیا اس کا وستار بہت تیزی سے ہوا ہے اہم بات یہ ہے کہ اس کا وستار ہوا ہے اور اس کا وستار ہوا ہے بہتری کے لیے ہر طرح سے بہتری کے لیے نہیں کہہ سکتے ہیں ہاں کچھ بھاگوں میں اچھا ہوا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ایسے بہت سے پہلے ہیں جس کا صحیح معنی میں وکاس ہوا ہے تو چلیئے اچھی چیزیں اچھے بدلاف کو دیکھتے ہیں دیکھئے جب میں بڑا ہو رہا تھا تو میں نے کبھی سائیکل کے سواری نہیں کی مجھے آتی نہیں تھی کیونکہ پہاڑی لوگ پہلے سائیکل نہیں چلایا کرتے تھے لیکن آج میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں تو وہ فینسی گئے والی سائیکل لے کر پہاڑیوں کے اوپر نیچے سیر کرتے رہتے ہیں اور یہ بہت بڑا فرق ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کافی کچھ بدلا ہے جو چیزیں ہم اپنے بچپن میں کیا کرتے تھے خاص کر سردیوں میں جیسے کی آئیس سکیٹس سکی سلیج وہ ایکٹیوٹیز کم ہوتی جا رہی ہیں وہ اب سب اتر بھارت میں زیادہ ہوتی ہیں آئیس سکیٹنگ تھوڑی بہت ہوتی ہے لیکن آج کے بچے پہاڑیوں میں سلیجنگ کرنا تو بھولی گئے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بدلاو ہے لیکن اگر آپ یہیں کھڑے رہیں گے تو آپ کو بدلاو سونج میں نہیں آئے گا کہ کیا کیا ہوا ہے تو چلیے ٹیلتے ٹیلتے دیکھتے کہ یہاں پر اور کچھ کیا خاص ہے چلیے روحن یہاں پہ کچھ خاص ہے جو میں تمہیں دکھانا چاہتا آرام سے آرام سے دیکھو کہیں گرمج جانا نہیں نہیں روحن ذرا اس طرف دیکھو وہ دراصل اول گیٹی تھیٹر کا ایک حصہ ہے اور اس کا نوینی کرن لگ بھگ پندرہ سال پہلے کیا گیا تھا اس کا نرمان کب ہوا تھا اس کا نرمان سنہ 1880 میں ہوا اس کے مرمت میں اتنا سمیں کیوں لگا دیکھیں اگر سچ کہا جائے تو اس حصے کے نوینی کرن کی کوئی ضرورت تھی ہی نہیں پر اس عمارت کا اوپری حصہ سن 1911 میں ہی ٹوٹ چکا تھا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ عمارت کا ڈھانچہ ٹوٹتا جا رہا تھا جو عمارت کو دھیری دھیری نشٹ کر رہا تھا تو اس کے بعد اس کی اوریجنل خوبصورتی کو واپس لانے کے لیے اس میں کئی اور چیزیں جوڑ کر اس کا نوینی کرن کیا گیا اگر آپ تھیئیٹر کی بات کریں سانسکرتک انوبھووں کی بات کریں تو یہ تھیئیٹر بھارت کے ہیریٹیج تھیئیٹر میں سے ایک ہے آپ دیکھئے کون کون سے لوگ اس کے ساتھ جوڑے ہوئے تھے جنگل بک اور کم کے لیخک روڈیارڈ کیپلنگ انہوں نے یہاں ایکٹنگ کی تھی وائس رائے لارڈ لٹن نے بھی ایک ناٹک لکھا اور اسے یہاں پردرشت بھی کیا انڈین تھیئیٹر کے مشہور لوگ جیسے پرتوی راج کپور پرتوی راج کپور ٹیک اینڈیلز کیل سیگل صاحب کا پہلا پبلک پرفارمنس یہی پہ ہوا تھا اور اگر ہم اپنے سمیہ کی بات کریں تو انپم کھیر نے اپنے کریئر کی شروع ارے ہاں وہ بھی شملہ سے ہے یہ کونسی واسطو کلا سے پریلت ہے وکٹورین وکٹورین گوٹھک لیکن ابھی یہاں کیا ہوتا ہے یہاں بھی ناٹک ہوتا رہتا ہے یہاں ہمیشہ کچھ نہ کچھ پروگرام چلتا ہی رہتا ہے بس آج ہی وہ ایک ایسا دن ہے جب یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے نہیں تو یہاں ہر دن لگ بھگ کوئی نا کوئی پروگرام ہوتا ہی رہتا ہے اور یہاں کا جو ڈرامیٹک کلب ہے اس کے سٹیج پہ کوئی نا کوئی پرفارمنس ہوتی ہی رہتی ہے وہ سال میں کم سکم تین شو تو ضرور کرتے ہیں اور یہاں دیش بھر سے کئی تھیجر کمپنیز آتی ہیں اور اپنا شو کرتی ہیں کلا کو دکھانے کے لیے یہاں اب بھی تھیجر کلچر بچا ہوا ہے تھیجر کلچر ابھی بھی شملا میں کافی حد تک زندہ ہے ہاں بچا ہوا ہے اور آپ اس کے کئی پہلوں کو یہاں دیکھ سکتے ہیں ہاں پہلے سے تھوڑا کم ضرور ہوا ہے لیکن بہت حد تک یہ اب بھی بچا ہوا ہے بہت حد تک تو کیا ہم آگے چل کر دیکھیں بھوک لگ رہی ہے ہم چل کر کچھ کھڑا ٹھیک ہے اوکے کم آپ کی فیوریٹ جگہ پہ چلتے ہیں بھال جی مجھے یہاں دے یہ جگہ سیزن ون میں سر میں نے یہاں پہ گرما گرم گلاب جمون کھائے تھے بہت بڑیا تھے تو کیوں نہ ہم تھوڑا سا یہاں پہ کھا لیں اور پھر آگے بڑھتے اوکے گلاب جمون پہچانے کی نہیں ہاں جی دو گلاب جمون کھلائیے ٹھیکی آپ تو یہاں پہ اکثر آتے ہوں گے ہے نا ہاں روہن ہم یہاں اکثر آتے رہتے ہیں ٹھیکی آئیے بہت بہت شکریہ پر ایک چیز میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جو آپ نے پچھلی بار نہیں کی ہوگی کیونکہ اس وقت یہاں سنو نہیں ہوگی جی جی نہیں تھی کلپ نہ کیجئے ایک فٹ سنو کے بیچ میں کھڑے ہو کر گرما گرم گلاب جمون کھانے کا احسان سچ میں وہ ایک بہترین انوباف ہوگا آپ نے انوباف کیا ہے بلکل ابھی یہاں پہ سنو نہیں ہے لیکن ابھی گلاب جمون تو ہے یہ اسے اتنا گرم کیسے رکھتے ہیں وہاں پہ گرم پلیٹ ہے نا یہ سارا دن گرم ہوتا ہے پورا دن اب جتنی بار یہاں گلاب جمون کھائیں گے یہ آپ کو گرما گرم پروسیں گے اور سردیوں میں تو اس کا جواب نہیں مجھے تو گلاب جمون بہت پسند ہے آپ کو میں بھی پسند کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم جائیں گے سکینڈل پوائنٹ کی طرف وہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم صبح سے باتے کر رہے تھے وہ جو ہے اس شہر کا سب سے اونچا پوائنٹ ہے اس جگہ سے جوڑی کئی غلط فہمیاں ہیں اور اس کے علاوہ کئی اچھی کہانیاں بھی ہیں آپ مجھے یہ ضرور بتائے گے کہ اسے سکینڈل پوائنٹ کیوں کہتے ہیں اس بات کو میں سالوں سے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں بدقسمتی سے وہاں کوئی سکینڈل نہیں ہے یہی ایک سکینڈل ہے چلیے سر جلدی چلتے ہیں میں نے کھا لیا شکریہ اچھا یہ وہ جگہ ہے جس سے سب سے زیادہ کس سے کہانیاں جڑی ہوئی ہیں پورے اس شملہ میں یہ کونسا پوائنٹ ہے سکینڈل پوائنٹ میں نے جو کہانی سنیے میں کچھ ایسی ہے پٹیالا کے مہاراجہ مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے یا نہیں کہاں جاتا ہے کہ پٹیالا کے مہاراجہ ووائس روی کے بیٹی کے ساتھ یہاں سے بھاگ گئے تھے اس کے علاوہ آپ نے اور کونکون سی کہانیاں سنیے میں نے کچھ ایسا بھی سنا ہے کہ مال روڈ انگریزوں کے لیے بنایا گیا تھا اور وہاں پہ بھارتیوں کا آنا منا تھا یہ بکواس بات ہے سچ میں پوری طرح سے بکواس نمبر وان پٹیالا کے مہاراج مجھے پتا تھا کہ پہلی کہانی تو بکواس ہے لیکن دوسری والی بھی ہاں دوسری والی بھی پٹیالا کے مہاراج جو افواہوں کے مطابق ووائس روائے کی بیٹی کے ساتھ اس جگہ سے بھاگے تھے اس سمیں وہ خود ایک چھوٹے بچے رہے ہوں گے جبکہ یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے اس لیے یہ بکواس ہے دوسری کہانی کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ کی لگ بھگ ستر فیصدی دکانوں کے مالک بھارتی تھے اس سمیں بھی جہاں اس سمیں بھی اور اس جگہ پر کام کرنے والے سب بھارتی تھے تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہاں پر بھارتی ہی کام کریں وہ بھی تب جب ان کا یہاں آنا جانا منا ہو اس جگہ کے بارے میں سچا یہ ہے کہ یہاں ایک مینسپل کا گٹھن کیا گیا تھا جو قانونی طور پر کلی یا بوجھاڈ ہونے والوں کو یہاں آنے سے روکتے تھے خاص کر شام کے سمیں اور یہ تب ایک نیم تھا ساتھ ہی ساتھ مینسپل کے لوگ یہاں خادی پہنے کانگریس کے لوگوں اور گندے کپڑے پہنے لوگوں کو یہاں سے بھگا دیا کرتے تھے اور وہی سے اس کہانی کو طول ملا کہ یہاں اس مال روڈ پر بھارتیوں کا آنا منع ہے اس کے علاوہ سب کچھ بکواس ہے ساری کی ساری کہانیاں جھوٹی ہیں سر اتنے اچھے سے مجھے کمپنی دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ لنچ کریں مجھے بہت بھوک لگیے اور آپ کو دیکھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو بھی لگیے آپ کی پسندیدہ کوئی جگہ ہے وہ ہم چلتے چلتے سوچ لیں گے یہی سے جانا ہے یہی سے سیدھا ابھی ہم ہے کلارکز ریسٹورنٹ میں اور اس کی شروعات ہوئی تھی سن اٹھارہ سو اٹھانوے میں صحیح کہا میں نے یہ جگہ اپنے آپ میں خاص ہے اور اس لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں اور یہاں ہم ٹرائے کریں گے انگلو انڈین کوزین بہت ہی خاص ہے بہت ہی خاص ہے اور اس طرح کی کوزین آپ کو دوسری جگہ پہ نہیں ملتی ہے یہ کوزین بہت ہی تیزی سے لپت ہو رہے ہیں اور ایسی کئی جگہیں ہیں جیسے شملہ میں یہ کلارکز ہے انہوں نے آج بھی ایسی کوزین کو بچا کے رکھا ہے بہت حد تک کچھ جگہوں پر آپ کو وہی پرانے سٹائل کے مینیو مل جائیں گے اور وہی اوریزنل زائقہ اور یہ انہیں گنی چونی جگہوں میں سے ایک ہے جہاں آپ کو اس کا سواد مل سکتا ہے اوکی تو یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ سرد نے مجھے آنے کے لیے ریکمین کیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے شادی کی اسحال گیرائی ہاں پہ منائی ہے نہیں میری ہے شادی کا ریسپشن یہاں ہوا اچھا شادی کا ریسپشن ہے اور ہاں اب تو مجھے سر کہنا بند کر کے راجہ بھلا سکتے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہمیں ہاں پہ کیا کھانے والے اور کیوں کھانے والے ہیں روحن یہاں آنے کی سب سے خاص وجہ یہ ہے کہ پورے بھارت میں ہوتلوں میں سے یہ خاص ہوتل ہے جس کے ساتھ اتیاز کی کئی باتیں جڑی ہوئی ہیں یہ وہ جگہ ہے جو سمرد اتیاز سے بھرا ہوا ہے اس جگہ پر اتیاز اس کی دیواروں سے لے کر فلور بورڈ تک میں سمائے ہوا ہے اور جب میں فلور بورڈ کی بات کر رہا ہوں تو یقین مانی ہے یہ سچ ہے کیونکہ کچھ سال پہلے جب یہ اس ہوتل کی مرمت کروا رہے تھے تو انہیں کچھ ٹائلز ملی لکڑی کی ٹائلز جو کالٹن ہوتل کی تھی جو کہ 19 سدی کا ہوتل تھا اور آج بھی وہ لابی میں رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو کہانی کچھ اس طرح ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھارت میں ہوتل بزنس سے جڑی کہانیوں میں سب سے خاص ہے اس ہوتل کا رائے بہدر موہن سنگھ اوبرائے سے جڑاتار اور اس کے بعد اوبرائے ہوتل کی سفلتا کا راز یہ ایک بہترین کہانی ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ شملہ کی سفلتا کی کہانیوں میں سے ایک ہے یہ کہانی ہے ایم ایس اوبرائے کی جو انیسویں صدی کی شروعاتی دور ماف کیجئے گا وہ بیسویں صدی کا شروعاتی دور تھا اور وہ یہاں سرکاری نوکری کی تلاش میں آئے تھے کہتے ہیں نا کبھی کبھی کچھ نہیں ملنا بھی اچھا ہوتا ہے یہ بات یہاں ثابت ہوتی ہے انہیں نوکری نہیں ملی تھی تو انہوں نے ہمت کر کے اس سمیہ کے سیسل ہوتل کے مینجر جن کا نام یقین دی ڈیڈیڈیو گروو تھا ان سے بات کھی ڈی ڈیڈیو گروو نے اوبیرائے کو ٹیپنگ ٹیسٹ کا موقع دیا اوبیرائے ٹیسٹ پاس کر گئے اور انہیں نوکری مل گئی ایک سال کے بعد گروو نے سیسل چھوڑ دیا اور مول روڈ پر ایک جگہ لیا اور چائے بیجنے لگے جو بات میں چل پڑی اس کے بعد ایک دوسرا شخص آیا جس کا نام tha ارنس کلارک ارنس کلارک کا موہن سنگھ ابروئے اور ان کی پتنی ایسر دیوی سے بہت لگا ہو گیا اس کے دو سال بعد ارنس کلارک نے ہوتیل کو لیس پر لے لیا جو اس سمیہ کالٹن کے نام سے مشہور تھا انہوں نے ابروئے کو اپنے ساتھ جڑنے کے لیے کہا موہن سنگھ ابروئے اس بات کو سن کر بہت ہی خوش ہوئے ان کا ویتن بڑھا دیا گیا اور اس کے بعد وہ ان کے ساتھ ہو لیا اور ایک سمیہ ایسا آیا کہ ارنس کلارک اور ان کی پتنی گٹرود کو کچھ سمیہ کے لیے انگلینڈ جانا پڑا چھٹیاں منانے اور اس دوران انہوں نے ابروئے کو ہوتیل کا مین انچارج بنا دیا اور ابروئے نے بہت ہی اچھا بزنس کیا ان سے زیادہ کمائی کی انہوں نے ہوتیل کا پروموشن کیا اور سبزیاں اور میٹ کی خریدداری وہ خود بازار جا کر کرنے لگے اور سب چیزیں تازہ لاتے تھے پھر ایک سمیہ ایسا آیا اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ شاید سن 1930 یا 1934 کے بات ہے جب ارنس کلارک نے ہمیشہ کے لیے انگلینڈ واپس جانے کا فیصلہ کیا اور یہ ہوتیل اوبرائے کو دینے کا